جے ہند بن ماترم جے شیرام ہر ہر مہادی بھٹکے ہوئے لوگ کون ہے یہ بھٹکے ہوئے لوگ کسی کو پتا ہے کیا ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے بارے میں اگر نہیں پتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں نولیج دی رہتا ہوں یہ بھٹکے ہوئے لوگ وہ ہے جو ایک وشے سمودائے سے آتے ہیں میں بولوں گا نہیں آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے وشے سمودائے سے آتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کا کھون کر دے تو کوئی پرولم نہیں ہمارے جوانوں پہ پتھر باجی کریں کوئی پرولم نہیں اپنے ساتھ بم لے کے ہجاروں لوگوں کو مار دے کوئی پرولم نہیں دیش کے خلاف دیش برو دینارے لگائے کوئی پرولم نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ایسا تو بھٹکے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں پرولم کچھ سے؟ پرولم ہے کسی چور کو پکڑو اس کو تھپڑ مارو اور جیل بھیج دو اور وہاں پہ اس کو اسٹھما کی بیماری تھی اس وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے موہ بننچنگ وہ ہوگی بوم پھوڑ دو اپنے ہمارے پچاس جوانوں کو شہید کر دو وہ کون ہے؟ بھٹکا ہوا انسان گھر سے اٹھ کے بچے دس دس سال کے بچے چھے سال کے بچے پندرہ بندرہ سال کی لڑکیوں کو آگے کر کے پتھر باجی کرواتے ہیں بٹ وہ کون ہے؟ وہ ہے بھٹکے ہوئے لوگ تو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کہ بھٹکا میں ایسا بھٹکا دوں گا نا میں کہ وہ ایسے بھٹکا پھٹ جائے گا پھر دوستو بات یہ میں کیوں کر رہا ہوں آج یہ بات اس لئے کر رہا ہوں دیکھئے ہندوستان کا میز تھا جب ہندوستان جیت رہا تھا تو بھٹکے ہوئے لوگ جو تھے ایک وشیش سمدہ اس سے سمدھ رکھنے والے وہ نراز تھے اداس تھے دکھی تھے کیوں؟ کیونکہ ان کا دیس جس دیس سے ان کو بھیک ملتی ہے جس دیش کے رحم و کرم پہ وہ پلتے ہیں وہ دیش جیت رہا تھا اس کا ان کو بہت دکھ تھا بڑھ کل جب ہم سیمی فائنل میں پورا دیش سوک سے گرسٹ تھا پورا دیش دکھ منا رہا تھا ہمارے پوری میڈیا پورے اپنا بچے ہندو مسلم سارے دکھی تھے تب کون گھستا یہی بھٹکے ہوئے لوگ وہاں پہ کشمیر میں آتیس واجیاں اڑا رہے تھے پٹاکے فول رہے تھے اور جب ان کی گان بھوڑتے ہیں تب یہاں سے اٹھ کے کچھ الگاو وادی نیتا آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں ان کو مت مارو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اگر میرا بس چلے اگر میرا بس چلے تو ان کو میں جان سے نہ مارو ان کے پچھوڑے میں چار چار فٹ کے ڈنڈے گسا کے رکھوں بس دو دو دن تک تب ان کو پتا چلے گا کہ بھٹکنا کیا ہوتا ہے بلکل صحیح راستے بھی آئیں گے یہ بھٹکے ہوئے لوگ اور سب سے زیادہ دیکھئے ہمارے ہندو سام کے مولانا تدھا کتت مولانا سور کھانے والے مولانا صرف جو سور کھاتے میں ان کی باو کر رہا ہوں باقی مولاناوں کی باو نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی اور مسلمان دیکھ رہا وہ خود پہنا لے کچھ ایک سور کھانے والے مولانا ان کے بچاؤں میں کھڑے ہو جاتے جب ان کو پکڑا جاتا ہے ایک بار ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت چرچت وہ کیس ہوا تھا اپنے جوانوں کو بچانے کے لئے ایک میجر نے ایک آنتک وادی کو پتھر واج کو اپنی گاڑی سے آگے باندھ کے لئے چلے تاکہ پتھر واجی نہ کرے کہیں سے کوئی بام نہ فوڑے کہیں سے کوئی گولی نہ مارے اس کے لئے سارے الگاو وادی نیتا سارے مولانا آگے آگے بھئی کی یہ کیا کر دیا کچھ نہیں ہوا بھٹ اس کے بچاؤں میں سبھی آگے ہوا اللہ یہ ہو گیا بھٹ جب آج ہندوستان کی ہار پہ یہ لوگ پٹھا کے پھوڑ رہے ہیں تو آورڈ وافسی گینگ خدم تتھا کتھی جو مولانا وہ خدم الگاو وادی نیتا خدم کیوں؟ کیونکہ یہ خود ان کو پروسان دیتے ہیں سو ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو میں ایک اپنی اور سے رپلائی دینا چاہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے لوگوں چاہیے وہ کہاں پہ بھی ہو دیکھو گدار ہے گدار ہمارے ہمارے ہمارچل میں ہو سکتے ہیں ہمارے ڈسٹک چمبہ میں ہو سکتے ہیں وہ چاہیے ہندو ہو چاہیے مسلمان ہو زیادہ تر ان کی جنسن کے ایک مشیہ سمدہ سے سمبند رکھتی ہے بٹ اگر کہیں ہندو دھرم سے ہو یا عیسائی دھرم سے کوئی بھی اگر ایسی سوز رکھتا ہے تو وہ بھی اگر بھٹکا ہوا ہے تو میں ان کو یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان کے پیسوں پہ پلنے والوں کشمیری بھٹکے ہوئے ہجڑوں کشمیری بھٹکے ہوئے ہجڑوں تم لوگ ہمارے ٹیکس پہ جیتے ہو اور گاتے ہو اس دیش کا جہاں پہ پانی پینے کو نہیں ہے جہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جہاں کے لوگ مردوں کو کھا رہے ہیں جہاں کے لوگ اسلام دھرم میں رہتے ہوئے اپنا سور کو کھا رہے ہیں گدو کو کھا رہے ہیں اس دیش کی کہتے ہو گاؤ میں تو تمہیں بولتا تم چلے ہی جاؤ پینے یہاں سے گند تو جائے گا تم لوگ جاؤ گے ہمیں نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا گند جائے گا ہمارے یہاں سے اور یہ کشمیری سور ہے جو بولتا ہے اینی ویس اینی ویس اینی ویس یہ جو دکھا پینے دوں یہ یہ دیکھ تھاڑ کے اسے نا دو پیس کر دوں گا میں تیرے دو آرہ سے گر دو نے کوئی ویڈیو بنائی انڈیا یا ہمارے ریٹ ماسٹر شیفو جی کے خلاف یہ الگ ٹوپک اس کے اوپر میں اچھے سے ایک ویڈیو بناؤں گا بٹ میرے سبھی ہندوستانی بھائی اس ویڈیو کو اگر آپ کے یہاں پہ کہیں بھی کوئی بھی جمہو کشمیر کا چاہے وہ ہندوستان کو پسند کرنے والا ہے نا پسند کرنے والا ہے یا اس کا گروپ پہ سبھی خاص کر اس ویڈیو کو پاکستانیوں تک پہنچائے کشمیریوں تک پہنچائے جائے اچھا ہے بورا ہے اگر اچھے کے پاس آئے گی تو وہ بھی اس کو فالوڈ کرے گا بورے کے پاس آئے گی تو بھی وہ اس کو فالوڈ کرے گا اور ان کو پتہ چلے گئے ہمارے رحموں کرم پہ پلنے والے سوروں یہ آپ نے چھوڑ دو نہیں تو تمہیں جوتے بڑھیں گے اور تمہیں کھانے کو بھی کسی نہیں ملے گا جائے ہند بندے ماترم جائے سینا